اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدے کر دیا کہ مرد ہو یا عورت ہو کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے کسی کو کسی پر کوئی عزمت نہیں ہے سوائے ایک چیز کی اور وہ چیز ہے تقوی اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ تبارک و تعالی کے نجدگ محترم مکرم معزز وہ انسان ہے وہ شخص ہے وہ مرد ہے وہ عورت ہے جو متقی ہو پرہزگار ہو اللہ تعالی کی فرما بردار ہو نبی کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں دنیا کے اندر لوگوں کی نظریات میں کہیں نہ کہیں فرق آتا ہے لوگ حسب و نصب کے اعتبار سے چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے دولت کی کمی بیشی کے اعتبار سے تخلیق میں فرق ہونے کے اعتبار سے اونچ نیچ کا مظاہرہ کرتے ہیں کسی کو کسی پر فوقیت دیتے ہیں کسی کو کم تر سمجھتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب معاشرے میں لوگ ایک عسرے کو کم تر سمجھیں تو آپس میں ٹکرا ہوتا ہے آپس میں اختلاف ہوتا ہے آپس میں انتشار ہوتا ہے تفرق بازی ہوتی ہے فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں لیکن جو آپ کی بیویاں تھی تمام قوم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی بیویوں کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے جب ایک عورت بیوی بن کر آتی ہیں تو وہاں ان کو امہات المؤمنین کا کتاب دیا گیا اسی طرح سے جب ایک عورت ماں بنتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ من حق النا سے بحسن صحابتی دنیا میں سب سے زیادہ احترام عزت اور وقار کے لائف کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امک تمہاری ماں پھر پوچھا جاتا ہے ثم من تو آپ کہتے ہیں امک تمہاری ماں پھر پوچھا جاتا ہے ثم من آپ کہتے ہیں امک تمہاری ماں پھر کہا جاتا ہے ثم من قال ابو آپ کہتے ہیں آپ کے والد تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا تذکرہ کیا چوتھی مرتبہ نے باپ کا تذکرہ فرمایا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام و مرتبہ ہیں موسیقا موسیقا